بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا سوال دھان کی ایک بیماری کے بارے میں ہے سوال آیا تھا کہ دھان کی فصل میں چاول کی فصل میں جو پتے ہیں وہ اوپر کی طرف سے جل رہے ہیں تو یہ جلنا ایک بیماری کی وجہ بھی ہو سکتی ہے اگر یہ جلنا ویسے ہی ہے جو میں سمٹم آگے آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا تو یہ بیماری ہے اور اگر یہ ویسے سمٹمز نہیں ہیں تو پھر یہ بیماری نہیں ہے پھر آپ ان کو نظرانداز کریں یہ کسی بھی نیوٹرنس کی کمی ہو سکتی ہے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے سب دوستوں سے ریکویسٹ ہیں چینل کو سسکرائب کریں اور لائک بٹن کو لازمی پریس کریں کمنٹ کیا کریں اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو میرے ویڈیوی 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 نمبر پر لازمی مجھے دیجیں میں ویڈیو انشاءاللہ آپ کے لیے لازمی بنا ہوں گا میں آپ کا ہوسٹ محمد راشد السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا سوال دھان کے فارمر نے کیا ہے جی اور آج کل چاول کی فصل جگہ جگہ لگی ہوئی ہے اور ان کو یہ مسائل آ رہے ہیں کہ فارمر کی کمپلین کرتا ہے کہ چاول کی فصل جو ہے وہ اوپر کی طرف سے جو اس کے جو لیوز ہیں وہ جل رہے ہیں اچھا یہ جلنے کا جو بات ذمیدار نے کہی ہے اگر وہ جلنا اس کے سیمٹمز میں سب سے پہلے سیمٹم تو یہ ہے اگر آپ نے ریسنٹلی اپنی فصل میں وزٹ کیا ہے اور آپ ڈیلی بیسس پہ بھی وزٹ کرتے ہیں اور آپ کو اچانک سے نظر آئے کہ آپ کی فصل میں سپوٹس میں جگہ جگہ cutting نہیں ساری فصل نہیں ایک جگہ جگہ پر آپ کو نظر آتا ہے کہ سپوٹس میں آپ کی فصل میں جلساؤ نظر آ رہے ہیں جلساؤ ایسے کے پتے اوپر کی طرف سے آپ کو جلے ہوئی نظر آ رہے ہیں اب یہ جلے ہوئی جو پتے ہوتے ہیں اگر یہ جلے ہوئے پتوں کی جو پتوں کو اکبر اغور سے دیکھیں وہ ٹپس کی طرف سے نیچے کی طرف موف کر رہے ہیں اور وہ براؤن ہو رہے ہیں لائٹ براؤن کلر میں شفٹ ہو رہے ہیں لائٹ براؤن کلر میں اگر وہ شفٹ ہو رہے ہیں تو یہ جلساؤ ہو سکتا ہے یہ جلساؤ نہیں ہے یہ ایکچول میں بیکٹیریل بیماری ہے جسے بیل بی بھی کہتے ہیں بیکٹیریل بلائٹ بھی کہتے ہیں اور بیکٹیریل کی جو بیل بی کی جو پہلے سمٹم ہے وہ آپ کو انیشل کنڈیشنز میں جب آپ پہلی دفع وزٹ کریں گے اور آپ کو سڈن آپ کو ایسے نظر آتا ہے تو اس میں یہی نظر آئے گا کہ وہ لائٹ براؤن کلر میں پتے اوپر سے نیچے کی طرف کلر چینج کر رہے ہیں لائٹ براؤن میں نے آپ اس کا دوبارہ کہہ رہا ہوں بھورے رنگ میں وہ شفٹ ہو رہے ہوں گے اگر وہ بھورے رنگ میں نہیں ہے کوئی اور کلر ہے سرخی مائل ہے کوئی اور کلر ہے تو وہ کسی نیوٹرنز کی کمی ہو سکتی ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ آنے والے جو میں فنجی سائٹ اس کے لئے آگے ریکیمنٹ کروں گا یا بکٹری سائٹ جو ریکیمنٹ کروں گا اس کا آپ استعمال کریں وہ ناظرین نہیں ہے کہ ہر ایک بیماری میں استعمال ہو یا ہر قسم کے سپٹمز میں خیال سے دیکھنے آپ نے کیونکہ جو گوب کی جو سٹیج ہوتی ہے جو دانہ بننے کی یا نسرنے کی جو سٹیجز ہوتی ہیں جو مختلف سٹیجز ہیں اگر آپ ان سٹیجز پہ بلا وجہ سپری فنجی سائٹ کے کریں گے تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے کوشش کریں کہ جو سپری میں آگے ریکیمنٹ کروں گا وہ سیکنڈ ٹائم میں کریں اثر کے بعد کریں اچھا پہلے سمٹمز اس کے آپ کو یہ نظر آئے گی کہ آپ کو اس کے جو پتے ہیں وہ اوپر سے نیچے کی طرف لائٹ براؤن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اگر وہ آپ نے لیٹ دیکھی ہے آپ نے دو تین دن بعد دیکھی ہے تو اس کے پرانے سمٹمز میں آپ کو وہ پتے ایسے اندر کی طرف مڑتے ہوئے نظر آئیں گے وہ ایسے نظر آئیں گے جیسے پتہ کٹھا ہو کے وہ سٹو ٹائپ کا بن جاتا ہے آپ کو ایسے نظر آئیں گے یہ اس کی ٹپس جو ہے وہ بھی آپ کو جو ہے نہ ہو سکتا ہے براؤنش ڈار براؤنش کی طرف جا چکی ہو یا بلیکش کلر میں آپ کو نظر آنا ہو جائے اس کے اوپر جب لیٹر آن جو فنگس ہے جو اس کا جو فنگس ہے وہ سیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر بلیکش کلر کے فنگس کا اٹیک آپ کو کلیر نظر آنا شروع جاتا ہے تو یہ تین چار چیز ہیں جن کا خیال رکھنا ہے اگر یہ نہیں ہے تو پلیز جو میں یہ فنجی سائیڈ اس کے لئے بتانے لگا ہوں اس کے سپرین مت کیجئے گا ریکمینڈیشن میں یہ بیکٹیریل ڈیزیز ہے تو کوشش کریں کہ آپ کاسومن کا استعمال اس کے ساتھ لازمی کریں اگر آپ کاسومن آپ کو اویلیبل نہیں ہے تو پھر کوپر بیس جتنے بھی فنجی سائیڈ ہیں وہ بیکٹیریل ڈیزیز کو بھی بہت اچھا کنٹرول کرتے ہیں میں کوپر بیس فنجی سائیڈ میں زیادہ تر آپ کو جانے کوپر ہائیڈرو آکسائیڈ کا استعمال کر سکتے ہیں کوپر آکسی کلورائیڈ میں اس لئے نہیں سیجس کرتا کہ وہ برننگ کے پودے میں لاسکتا ہے تو کوپر ہائیڈرو آکسائیڈ کا استعمال کریں چیمپئن کے نام سے ایک پروڈکٹ ہے میرا خیال سے اور ایف ایم سی کے پاس بھی کوئی پروڈکٹ موجود ہے میں تصویر لگا دوں گا آپ اس کو دیکھ سکیں گے اور اس کے علاوہ آپ بیکٹیری سائیڈ میں آپ کاسومن کا استعمال کریں اس کے ساتھ کر جس میں کاسوگا مائسین آویلیبل ہے اگر آپ کو وہ مل جاتی ہے نہیں ملتی تو کسی میں بھی جس پروڈکٹ میں بھی آپ کو کاسوگا مائسین ملتی ہے آپ اس کا استعمال کریں انشاءاللہ آپ کے یہ دو تین سپریے سے انشاءاللہ یہ کور ہو جائیں گے کوشش کریں کہ سپریے کا استعمال سیکنڈ ٹائم میں کریں اور رات گزرنے دے صبح اس کے پر بہت اچھا انشاءاللہ وہ کام کر جائے گی اور دوسرا یہ ہے کہ انٹروول اپنے تین دن کے بعد تین انٹروول لازمی پورے کریں تین سے پانچ دن کا انٹروول کا گیاب رکھیں اور انشاءاللہ تین سپریے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا کور مل جائے گا اگر آپ کو سراؤنڈنگ میں کسی اور کے پلات میں نظر آ رہی ہے آپ کے کھیت میں نہیں آئے تو احتیاطاً کر لیں کیونکہ جب یہ پھیلتی ہے تو یہ سپرنگلے سے پھیلتی ہے اکثر بارشوں کی وجہ سے پھیلتی ہے ہوا کے ساتھ بھی پھیلتی ہے اندھی توفان کے ساتھ بھی پھیل سکتی ہے بیماری تو یہ جب اگر آپ کے ایک سپورٹ پر نظر آئی ہے تو یہ آپ کے پورے کھیت میں پھیل سکتی ہے تو کوشش کریں کہ فنجی سائیڈ کا احتیاطاً اور پرکارشنل سپری کیا کریں تاکہ آپ کے جو کھیت ہیں وہ ایسی بیماریوں سے بچے رہیں کیونکہ اگر یہ بیماری ہائی سپیس ٹیج پر چلی جاتی ہے ہائیڈیسن لینسٹی پر چلی جاتی ہے تو یہ آپ کو پچھس سے تیس فیصد ولکہ چالیس فیصد تک نقصان دے سکتی ہے کیونکہ آپ کا جو لیوز سے جو کھانے نظام خوراک بنانے کا جو نظام ہے فوتو سنتیسس کا نظام ہے وہ ختم ہو جاتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا پودا صرف نیچے کی خوراک پر ڈیپینڈنڈ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے جو پودے ہیں ان کے اندر دونوں طرف سے خوراک بنانے کا نظام بنائے گئے تو یہ جو دونوں طرف کا نظام ہے اس کو برقرار رکھنا بہت لازمی ہے سپیشلی اس سٹیج میں جب آپ کا پودا اپنا دانہ بنا رہا ہو اور دانے کے جو بھرائیے وہ ہو رہی ہو میں نے پیشے ایک اور ویڈیو بھی شیئر کی تھی دان کے لئے اگر کسی فصل میں سٹریس ہے تو اس کے لئے آپ کو ٹیک آمین میکس یا فٹیگرین فولیر کا ساتھ میں استعمال کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے فصل کو بہترین سے بہترین آپ کو عطا کرے گا اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو پلیس ویڈیو کو آگے شیئر کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کسان بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں صدقیہ جاریہ سمجھ کے انفارمیشن کو شیئر کیا کریں تاکہ کسی اور کا بھلا ہو جائے اگر آپ کے حادثے کسی ایک بھائی کبھی بھلا ہو جائے گا تو اللہ آپ کی آپ کی فصل میں اللہ تعالیٰ اس کے برکت آدھ دے گا دعا میں یاد رکھیے آپ کا کوئی بھی سوال ہو دوبارہ کہہ رہا ہوں تو آپ کا کوئی بھی سوال ہو اگریکلچر کے کسی بھی ویڈیو کے بارے میں السلام علیکم